اسلام علیکم نیلا اور شکیلہ دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتی ہیں دونوں ہم جماعت ہیں وہ سکول کے بعد واک کے لیے جا رہی ہیں ایک کاؤ پاس سے گزر رہی ہے اور وہ نیلے رنگ کا ایک پلاسٹک کا بیک کھا رہی ہے شکیلہ سیز یہ پلاسٹک کھانا تو درست نہیں ہے کیا ایسا ہی ہے نیلا سیز نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے کاشف کو دیکھا وہ سبزیاں بیجتا ہے وہ پکے ہوئے ریڈ کلر کے جو ٹیمارٹر تھا وہ ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر بیج رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں نا سٹوڈنٹس پکچر میں بھی سب کچھ اسی طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے شکیلہ نے انہیں بتایا لوگ پلاسٹک کے بیگز باہر پھینک دیتے ہیں اور کاؤ جو ہے وہ اس کو کھا لیتی ہیں یہ اچھا نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے پلاسٹک بیگز آلسو میک دہ سٹریٹ درٹی پلاسٹک کے جو بیگز ہیں لوگ جیسے ہی سٹوڈنٹس ان کو پھینک دیتے ہیں باہر تو پھر یہ سٹریٹ کو بھی گندہ کر دیتے ہیں یہ ہمارے انوارمنٹ کو بھی گندہ کرتے ہیں پلیز ڈونٹ یوز دیم مہربانی کر کے آپ ان کو یوز مت کریں کاشف آسٹس وٹ شوڈ آئی ڈو کاشف نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں نیلا سیز پلیز آسٹ پیپل ٹو برنگ کلوٹ بیگز مہربانی کر کے آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ کپڑے کے بیگ بنے ہوئے جو تھیلے ہیں وہ لے کے آئیں سون دیر آر فیور پلاسٹک بیگز جلد ہی وہاں پہ بہت کم پلاسٹک کے بیگز رہ گئے آن دا سٹریٹ گلی میں نا کاشف's wife آمنا میگز کلوٹ بیگز اب کاشف کی بیوی اسما کلوٹ بیگز بناتی ہیں she sells them وہ انہیں بیجتی ہیں many people use her کلوٹ بیگز بہت سے لوگ اس کے کلوٹ بیگز کو use کرتے ہیں the street is clean now اور اب سڑک صاف ستری ہے سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور انٹرسٹنگ کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک informative سٹوری بھی تھی ٹھیک ہے آپ لوگ اس سٹوری کو learn کریں اور learn all the difficult words meaning as well اللہ حافظ